بسم اللہ الرحمن الرحیم مسیح برادریوں کی عبادتگاہوں کو گھروں کو دقسان پہنچایا گیا جلایا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا اور کئی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں یہاں پر ہم اس جانب دیکھیں گے اس جانب بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں کرنما ہوا اس کے پیچھے کیا ایسے واقعہ ہوا جس کے بعد لوگ منتشر ہوئے اینی شاہدین کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی شب فیصلہ بات کی تحصیل جنہوالا کے علاقے کرسچن قانونی میں ایک عامر نامی نوجوان نے ایک پمفلیٹ بنایا اور اس پمفلیٹ میں مبینہ طور پر کچھ توہین مذہب کا انصر شامل تھا اور اس کے علاوہ مبینہ طور پر قرآن مجید کے چند اور آگ کی بے حرمتی کی گئی شکایت پرندان جو تھے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ جب ہم ہوا پر پہنچے یہ فجر کے بعد سوشل میڈیا پر اس چیز کی اطلاعات آئیں اور لوگوں کے حجوم ایک چوک میں کھٹا ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر وہ کرسچن قانونی کی جانب پڑھا اور وہاں پر مار پیٹ اور جلاو گے راو شروع ہوا اطلاعات ہے املاک کو بھی لوٹا گیا پولس کا کہنا ہے کہ شکایت پنندان جب تھانے آئے اور یہ اطلاع دی گئی تو فوری طور پر پولس کی نافری کرسچن قانونی پہنچی اور وہاں مسیح برادری کو کہا کہ حالات اور واقعات جو ہوئے ہیں اور گزشتہ جو ماضی میں ہوتے رہے ان کی نزاگت کو سمجھتے ہوئے اس علاقے کو فوری طور پر فالی کر دیا جائے اور لیکن وہاں مسیح برادری موجود رہی اسی دوران وہاں منتشر حجوم پہنچ گیا اور پھر یہ جلاو گھیراؤ اور گرجہ گھروں کو جلانا گھروں کو جلانا یہ کام آہ شروع ہو گیا آہ میرے اپنا تجزیہ کی کہ ایسی چیزیں ہمارے جذبات کو بھڑکاتی ہیں اور آہ مذہب کو لے کر بہت زیادہ آہ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ آہ اس طرح کی مذہب کی اگر توہین کی جائے قرآن پاک کی بیرومتی کی جائے لیکن آہ اس کی تزدیق اور اس کی تحقیقات ریاست کا کام ہے اگر آپ نے شکایت درج کرا دی یہ کام ریاست کو سوک دیا تو ریاست کو بہتر انداز سے کرنے آہ دیا جانا ہی بہتر ہے آہ جو شکایت بناندان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے وقوع پر اور وہاں جب دیکھا گیا تو مبینہ طرف قرآن مجید کی چند اور آگ جلے ہوئے تھے اور ان پر صرف آہ پین سے کچھ لکھا ہوا تھا یہ وہاں شکایت بناندان جو تھے انہوں نے پولس کو یہ آہ بتایا اب ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ دین ہمیں اس حوالے سے کیا ہو حکم دیتا ہے ہمارے قائد عظم حمد علی جنہ کیا کہتے ہیں اور ہمارا آئین پاکستان کیا کہتا ہے ناظرین گرامی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء پر اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان دانا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا فرمایا ان کے چودہ نقاط میں سے ساتھوں نقطہ اگر آپ دیکھیں گے تو قائد عظم محمد علی جنہ فرماتے ہیں ہر قوم و ملت کو اپنے مذہب رسم و رواج عبادات تنظیم و اجتماع اور ضمیر کی مکمل آزادی ہو سی ہوگی ناظرین گرامی جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس میں بھی آپ کے علم ہے کہ جو سفید جو سفید ہے اور جو اس کو مخصوص کیا گیا ہے قائد عظم محمد علی جنہ میں وہ اقلیتوں کے لیے ہے اقلیتوں کا تحفظ ہے اور یہ پاکستان میں آئین میں آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے انیس سو تہتر کے آئین کا مصابتہ اٹھا کر اگر دیکھیں تو اس میں آئین کہتا ہے کہ اقلیتوں کو مکمل اور ہر طرح کا تحفظ ہے دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو ان کی کتابوں کو جلانا بھی توہین مذہبی کہلائے گا جو بھی اہل کتاب پاکستان میں مقیم ہے آئین ان پر لاغو گوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو تو ان پر یہ آئین لاغو گوتا ہے مذہبی رواداری کی کمی ہوتی جا رہی ہے لیکن ایک جو بہت اہم نقطہ ہے اور میں نے ماضی میں اس کو دیکھا ہے اور اس بغور مطالعہ کیا ہے ایک میرے ذہن میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر ماضی کے آہ ماضی میں اگر جا کے دیکھا جائے تو کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کے بعد عالمی طور پر مداخلت ہوئی ہے دباؤ آیا ہے اور پھر جن پر وہ الزامات رہے ان کو یہاں سے دوسرے ممالک میں ممتقل کیا گیا ہے پاکستان کے حالات اور واقعات بے روزگاری ان چیزوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اس عوامل کی جانبی تحقیقاتی اداروں کو ضرور سوچنا ہوگا کہ خدا رہاستہ کیا یہ میرا گمان ہے کہ ایسا تو نہیں کہ مذہبی جو دیکھیں مذہب آم کوئی بھی ہو اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس میں شر پسند نہیں ہے آہ ضرور ہوتے ہیں ہر مذہب میں کوئی نے کوئی شر پسند ہوتے ہیں شدت پسند ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا آہ وہ کام سیدھا کر لیتے کہیں ایسا تو نہیں کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ آہ دانستہ طور پر ایسا کوئی کاروائی کی جاتی ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر آہ ہمیں ایمگرینٹ حاصل ہو جائے گا ہم دوسرے ملک کے لے جائیں گے سکون سے پاکستان میں نکل جائیں گے جو ایک نارمل طریقے سے ہمارے بس میں نہیں ہے تو اس عوامل کی طرف بھی بہر کرنا ہوگا اور اس کے لیے قانون میں مزید سختی کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا حجوم منتشر نہ ہو اس سے پہلے جو آہ کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہوا پر پہنچے اور حالات کو مکمل طور پر چاہے جتنی بھی نفریوں جان و مال کا تحفظ کرے چاہے وہ بسلمان ان لوگوں بسلمانوں کا علاقے میں ہو یا وہ آہ کسی اور مذہب کے علاقے میں ہو تو یہ ریاست کا فرض ہے اور اس جانب آہ سب کو سوچنا چاہیے اور آہ میں نے جیسے تدائی گفتگو میں کہا تمام ہم دیا اور ان پر نازل کی ہوئی آسمانی کتابوں کا احترام ہم پر لازم ہے ہم تمام مذہب پر لازم ہے کہ احترام کریں انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا فی امان